رزوی گائٹ کے معزز ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آئیے جانتے ہیں بڑے سرکار حضرت خواجہ حسن شیخ شاہی مویتاب رحمت اللہ علی کے بارے میں آپ بدائیوں کے رہنے والے تھے اور آپ کی پیدائش سن پانسو دو ہجری میں ہوئی اور آپ حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علی کے مرید اور خلیفہ ہیں حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علی آپ کو شاہ روشن ضمیر کہا کرتے تھے ناظرین حضرات صدیہ گزر گئی آج بھی لوگ حضرت شیخ شاہی مویتاب رحمت اللہ علی کے مزار پر آ کر حاضری دیتے ہیں اور ان کے درس فیض حاصل کرتے ہیں حضرت خواجہ حسن شیخ شاہی مویتاب رحمت اللہ علی کا مقام آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک بار اتفاقاً حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علی بیمار ہو گئے تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علی نے حضرت شیخ شاہی مویتاب رحمت اللہ علی کو بلایا اور فرمایا کہ آپ دعا فرمائے کہ میری بیماری صحت میں بدل جائے ناظرین حضرات حضرت شیخ شاہی مویتاب رحمت اللہ علی نے عزر خواہی کے ساتھ کہا کہ آپ بزرگ ہیں اور مجھ سے یہ خواہش کرتے ہیں میں تو ایک ادنا سا آدمی ہوں ناظرین حضرات حضرت شیخ شاہی مویتاب رحمت اللہ علی کے مقام کا اندازہ آپ اسی سے لگائے کہ محبوبِ الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علی نے آپ کو دعا کے لیے اپنے پاس بلایا اور ناظرین حضرات حضرت شیخ شاہی مویتاب رحمت اللہ علی کا وصال سن 658 ہجری میں ہوا رزوی گائٹ کے معزز ساتھیوں میں اسی طرح کی جانکاریا اولیاء کرام کی سوانے حیات حالات زندگی اور ان کی کرامتیں معتبر اور مستند کتابوں کے حوالے سے آپ تک لاتا ہوں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ